موسیقی موسیقی میرے آپ کے ہم سب کے قائد بانی پاکستان کا آج یوم پیدائش ہے جو کہ ہر سال کی طرح خوب سورو شور سے منایا بھی جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا میرے اور آپ کے قائد ہم سب کے راہنما قائد عظم محمد علی جنہ کا آج یوم پیدائش ہے تو آج کے روز ماضی کی کچھ تلخ و شیری یادوں کو دہراتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہم سب جانتے ہیں کہ قائد عظم نے قوم کے لیے اپنی صحت اور آرام کی قربانی دی اور ملت کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا دیا ہمارا یہ پیارا وطن پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی بے مثال قیادت کا ایک کرشمہ ہے قائد عظم برے سغیر میں مسلمانوں کے سر پر خدا کے سائے کی مانی تھے اور ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے ہمارے سر پہ وہ سائے بان جیسا تھا زمین پہ رہ کر وہ آسمان جیسا تھا محمد علی جنہ تاریخ کی ان ہستیوں میں سے ایک ہے جنہیں قدرت ایک عظیم مقصد کے لیے تقلیق کر دی ہے جب قدرت کسی قوم کی قسمت بدلنا چاہتی ہے تو اسے قائد جیسا راہنما عطا کر دی ہے اور برے سغیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا برے سغیر کے مسلمانوں کو ایک ازاد مملکت ملنی تھی پاکستان ملنا تھا تو اسی لیے قائد جیسی ہستی کو اللہ پاک نے برے سغیر کے مسلمانوں کے سر پر سائے کی طرح بھیجا اور یہی ہوا ایک عبر تھا جو دشت کو سیراب کر گیا ایک نور تھا جو نار کو خاموش کر گیا مرتی ہوئی زمین کو سیراب کر گیا پستی کو بامے تور کے ہمدوش کر گیا برسو پہلے اہل پاکستان کو اور روشن مستقبل کے جو راستے قائد آزم نے دکھائے وہی راستے ہمیں ترقی کی منزلوں تک لے جا سکتے ہیں قائد آزم نے ہمیں زندگی گزارنے کے تین رہنماں اصول بتائی تنظیم، اتحاد اور امان قائد آزم نے ہمیشہ پاکستانی قوم کو بلند حوصلے اور پرعظم رہنے اور مشکلات کا جوا مرتی سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تلقین کی قائد آزم نے فرمایا آپ سب کے لیے میرا یہ پیغام امید، حوصلے اور اعتماد کا پیغام ہے میں پاکستان کی ترقی، سربلندی اور زفرمندی سے کبھی مایوس نہیں ہوا میرا ایمان ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو کر ایک جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جائیں تو دنیا میں بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں ہمیں کبھی شکستہ دل نہیں ہونا چاہیے ہم یقیناً کامیاب ہوں گے یہ فرمان تھا قائد آزم کا اور اتحاد، تنظیم اور ایمان یہ تین وہ رہنما حصول تھے جن پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کی زندگی سمر سکتی ہے اکٹھے رہنا ہے، متحد رہنا ہے تو ہی کوئی قوم بنتی ہے قائد آزم کی لازوال قربانیوں کو دیکھتے ہوئے تحریک پاکستان میں ان بزرگوں کو قربانیوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم قائد آزم کا یوم پدائش منا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں لفظ تو لفظ ہے جذبوں کو سمیٹیں کیوں کر لفظ تو لفظ ہے جذبوں کو سمیٹیں کیوں کر کیسے کر پاؤں میں اظہار عقیدت تم سے تو پھر آئیے آج کے دن احد کریں کہ ہم اپنا کردار نفائیں گے پاکستانی ہونے کے ناتے ہم سب مل کر قائد کے اس پاکستان کو وہی پاکستان بنائیں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا اور جس کی تعبیر قائد نے اس پاکستان بنا کر ہم سب کو دی ہم چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائے لیکن ہم پاکستانی کہلاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے بلکہ ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے ہم اس وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لاہور نیوز کی سکرین پر وہ تمام یادیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے قائد اعظم نے ایک عظیم راہنما بن کر پاکستانی قوم کو ایک ملک دیا پاکستان دیا اور برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت خداوندی تھی جسے قائد نے تعبیر دیا اقبال نے خواب دیکھا تو بس پہ آج کے دن ایک عظم کیجئے اپنے آپ سے وعدہ کیجئے قائد اعظم سے محبت کا اظہار اسی انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے فرمایا جو ان کی ارشادات تھے جو ان کی تعلیمات تھی ان پر عمل پیرا ہوں اور آنے والے زندگی میں آنے والے وقت میں مستقبل کو سوارنے کے لیے یکچہ ہو جائیں کیونکہ پہلے بھی میں نے بات کی کہ قائد اعظم نے تین راہنما اصول بتائے تنظیم اتحاد اور ایمان ملجل کر کام کرنا ہے منظم رہنا ہے اور ایمان رکھنا ہے کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کا صلاح ہمیں ضرور ملے گا قائد اعظم محمد علی جنا بانی پاکستان کے آج یوم پیدائش مرائے جا رہا ہے پورے پاکستان میں نہ صرف تمام جو اہل وطن ہیں وہ محبت کا اصحار کر رہے ہیں بلکہ اپنے اپنے انداز میں خراجی عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں تو قائد اعظم نے بھی کیا خوب بات کہی تھی ہم لائے ہیں تفاہ سے کشتی نکال کر میرے ملک کے بچوں اسے رکھنا سبھال کر تو پھر وہ بچے ہم ہیں آپ ہیں اور ہم ہی نے اس وطن کو سنبھال کر رکھنا ہے اور آج کے دن کے لیے قائد اعظم کو میرا بھی سلا کیونکہ انہی کے بدولت آج ہم اس وطن میں اس ملک میں سانس لے رہے ہیں تو اسی حوالے سے قائد اعظم کی کوششوں کے حوالے سے وطن پاکستان کے حوالے سے دیکھیں یہ خصوصی ریپورٹ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھہتر برسغیر کے مسلمانوں کے لیے خوشنصیبی کا دن تھا جب بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے آنکھ کھولی انہوں نے جس جدوجہت کا آغاز کیا اس کی منزل چودہ اگست انیس سو سنتالس کو حاصل ہوئی جب پاکستان دنیا کے نقشے پر چاند کی صورت سامنے آئے نگہ بلند سخن دل نواز جاں برسوز یہی ہے رخت سفر میرے کا رواں کے لیے قائد کی قیادت ملی بحدت کی علامت بن گئے ان کی راہنمائی نے ہمارے اندر خودشناسی کا جوہر بیدار کیا ان کے کردار کے جلال عظم کے جمال اور گفتار کی صداقت نے ہمیں ایمان اتحاد اور تنظیم کے معنی سمجھائے محمد علی جنار محمد علی جنار ملت کا پاسدان ہے محمد علی جنار محمد علی جنار تاریخ کے آئینے میں قائد عظم کے خد و خال بہت نمائع برسغیر کی ملت اسلامیہ کے عظم ارادے بے خوفی اور جذبہ ایمانی نے ایک پیکر خاکی کی شکل اختیار کر لی ان کی سیاسی معاملہ فہمی اور تدبر برسغیر کے مسلمانوں کے لیے کسی اینام سے کم نہیں تھی وہ 11 ستمبر انی سوڑ تالس کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی محنت کا سمر پاکستان آج ترقی کی منزلیں تیہ کر رہا ہے ہمارا عظم ہے کہ ہم اس کو عظیم ملک بنائیں گے ملت کا پاسواں ہے محمد علی جناہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آج قائد آزم کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آج اور بہت بڑا خوشی کا تہوار ہے وہ ہے جی مسیحی برادری کا آج کرسپس منایا جا رہا ہے یقینی طور پر ان کو قوم کے لیے سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں چٹیز میں آج خوب رانک ہے کیونکہ صبح کے وقت میں تمام جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ تیار ہوتے ہیں اپنی اید مناتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزے مزے کے کھانے بھی کھاتے ہیں اور آج کا دن یقینی طور پر آپ لوگ بھی اپنا کامیاب طریقے سے گزاریں گے اور خوب یادے بھی سمیٹیں گے قائد اعظم محمد علی جناہ کا آج سالگیرہ کا دن بھی ہے اور ایک ہی ساتھ دو دو تہوار ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہم نے ملو کیا ہے جی پروفیسر اقبال چاولہ ہے یہ اور دین فکیلٹی آف پارس ہے یونیورسٹی آف پنجاب کے آپ کو خوش آمدیف کہیں گے جی کیسے ہیں آپ آج قائد اعظم محمد علی جناہ بانی پاکستان کا یوم پدائش منایا تھا کیا کہیں گے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں قائد اعظم کے یوم پدائش کے موقع پر اور کرسمس کے موقع پر آپ کے ٹی وی سٹوڈیو میں حاضر ہوں اور پوری قوم کو مبارک بات میں پیش کرتا ہوں یہ دونوں بہت بڑی خوشیاں ہیں کرسمس بھی اور قائد اعظم کا یوم پدائش بھی ٹھیک ہو گیا اچھو تاریخ سے وابستگی رہی ہوگی آپ کی اور جب بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں قائد اعظم جیسے عظیم راہنما کی بات کرتے ہیں وہ جو پاکستان تھا اور آج کا جو پاکستان ہے اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا میں تاریخ کا ہی طالب علم ہوں بیسکلی ہسٹورین ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناہ نے جو ویجن دی تھی پاکستان کی ان میں انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان ایسا ملک ہوگا جو اسلامی جمہوری فلاہی ریاست ہوگا تو بد قسمتی سے ستر سال سے زیادہ عرصہ کا گزر گیا نہ ہی یہ اسلامی بنا نہ ہی یہ جمہوری بنا اور نہ ہی یہ فلاہی ریاست بنا اس کی بشمار وجوہات ہیں یقیناً قائد اعظم نے جو انیس سو پنتالیس چالیس کے انتخابات تھے جس میں پاکستان کا مقدمہ لڑا اس میں جو انہوں نے تقاریر کی ان کے ساتھی انہیں جو تقاریر کی وہ ایسا پاکستان کا خواب دکھایا کہ ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان میں جو ہم پس رہتے ہر لحاظ سے مذہبی معاشی معاشرتی لحاظ سے ہم پاکستان میں جا کر تمام ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے وہ مسائل جونکہ تو موجود ہیں اور یقیناً آپ کا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں قائد اعظم کے خواب کے این مطابق پاکستان نہیں ہے مگر پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے انیس سو سنتالیس سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک بہت طویل سفر تیک کیا ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں پر ہمیں جغرافی طور پر جو سٹیٹیچکلی ہمیں بڑی بڑی طاقتوں سے ہمیں جنگ لڑنا پڑی ہے سروائیول کی جنگ لڑنا پڑی ہے اس کے باوجود ہم آج سنتالیس سے آج مقابلہ کریں ہماری تحریم کے در چلے گئے گئے کالجز کتنے بن گئے ہیں یونیسٹیاں کتنی بن گئی ہیں سنتوں کی طرف دیکھیں تو سنتیں کتنی بن گئی ہیں سنتیس انڈسٹریس تھی جب پاکستان بنا اب چھوٹی سی گلی میں لاہور میں بھی آپ چلے جائیں ٹانشپ کی جانب اس طرف جانب چلیں تو ایک گلی میں آپ کو اتنی سنتیں مل جائیں گی تو پاکستان نے بے انتہات رکھی کی ہے مگر جو خواب دکھا رہے تھے کہ ہر شخص کو مواقع ملیں گے نہ غریب اور امیر کی تمیز ختم ہو جائے وہ شاید ابھی ہم نہیں لیکن اقبال صاحب آج کے دن جو ہے وہ قائد کے ساتھ دوبارہ سے اہدہ وفا کر لیا جائے کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو پھر میرا قیال ہے کہ آج سے ہی تبدیلی آنا شروع ہو جائے دیکھیں یہ اسی لیے ہم چودہ اگست ہو تہیس مارچ ہو یا آج کا پچھس دسمبر ہو یہ ایسے آیام ہیں جہاں پر ہمیں تجدید اہد کرنا چاہیے مگر ہم ہر سال کرتے ہیں آپ بھی چینلز والے لگے ہوتے ہیں نیوز والے لگے ہوتے ہیں میڈیا والے لگے ہوتے ہیں اسازہ لگے ہوتے ہیں سٹوڈرٹس لگے ہوتے ہیں لیکن شاید ہمیں باتوں کے علاوہ عملی اقدامات پر بھی زور دینا چاہیے ریاست کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے ریاست کے ساتھ معاشرے کو دینا چاہیے یقینا ہم اور آپ لوگوں کو آگاہی دے سکتے ہیں شعور دے سکتے ہیں اور وہ دینا بھی چاہیے ہمارا ہی فرض بنتا ہے لیکن میں جو دیکھنا چاہتا ہوں بحیث تاریخ کے طالب کے طور پر جتنے مصبت نتائج مرتب ہونے چاہیے اگر ہم چین کے ساتھ موازنہ کریں اگر ہم کوریا کے ساتھ تائیوان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ موازنہ کریں تو ہم شاید بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں یقینا میں آپ سے پھر اتفاق کرتا ہوں یہ آج پھر ہم آپ کے توسے سے ہم بحیثیتیں ٹیچئر ہمیں وعدہ کرنا ہے کہ میں اپنی تعلیم کی طرف توجہ دوں گا بچوں کو پڑھاؤں گا اور شوق سے پڑھاؤں گا جو شعور مجھے ملا ہے تعلیم سے ملا ہے جو علم میرے پاس آیا وہ میں دوں گا تجدید وفا کی آپ نے بات کی ہے ہر سال چودہ اگست ہو تائیس مارچ ہو ایسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہم لوگ وعدے تو کرتے ہیں لیکن ان وعدوں کو وفا نہیں کرتے وفا اکیلے دیکھنا یہ اکیلے بھی ہم کر سکتے ہیں بحیثیت قوم بھی کر سکتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بڑے فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت کارنامے سار انجام دے رہے ہیں جب ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں وہ نتائج نہیں آ رہے ریزرٹس نہیں آ رہے جو کہ آنے چاہیے شاید آج بھی مجھے شک ہے کہ پاکستان بن گیا اور جو قائدہ عظم نے جو قوم بنائی تھی اس کے بعد اس کے اندر دھرادیں آ گئیں اسی لئے وہ بنگلہ دیش بن گیا اسی لئے ہم آج بھی مختلف علاقوں میں گروہی مسائل ہیں یعنی ہم کو جتین راہنواء اصول تھے تنظیم اتحاد اور ایمان ہم ان کو بھول گئے اس لئے بھٹک رہے ہیں بلکل بھٹک گئے ہیں دیکھیں قائدہ عظم جیسے لیڈر ہم نے نہیں پیدا کیا نہ پیدا ہو سکتے ہیں قائدہ عظم کا آج یوم پیدائش ہے اور کیا خوبصورت بات کی ہے کہ ہزاروں سال نرگی سپنی بینوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا اور کیا ہی بات ہے قائدہ عظم کی جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک آزاد بطن میں بیٹھ کر ان کے بارے میں بات کر سکیں اور اسی حوالے سے مزید باتیں بھی جاری رہیں گی جاگو لاہور کے سیٹ پر کچھ سنگر بھی موجود ہیں وہ کچھ گن گنائیں گے بھی اور اس کے بعد سیٹ پر رانگ بھی بڑھائیں گے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں لینی ہے ایک بریک آپ کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے